بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سویرک سالیک و یوٹیوب چینل پر ایک نئی انٹرویو اپیزوڈ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آج ہماری سن بوجود ہے کریچی بیس کرپ کے سابق صدر جناب احمد غانبالی کا اسلام ہے سر پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ کریچی میں ایک فاسٹورٹ ہے پاکستان میں بھی ایک کریچی میں چونکہ موجود ہے صحافیوں کے موجودہ حکومت پی ٹی آئی کے حالے سے کافی صحافتی بابندیاں بڑھتی جاری صحافتی حضادی کو کلپرن لگائی جاری آپ اس حوالے سے اپنی کنسنس میڈیا ایک ساندھ رکھیں آج جی بہت سوریا میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے دور میں پاکستان کی میڈیا ایڈسٹی کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا رہا پاکستان بھر سے ہزاروں صحافیوں اور میڈیا برکنز کو چلی پر پر ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا تنخاؤں میں چالیس وی سے تک کلوٹی کر دی گئی اس کے علاوہ دیگر برات بھی چھن لی گئی اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور دور حکومت صحافیوں کے لیے بدکرین دور حکومت رہا جس میں صحافیوں کو بے بناہ مسائل کا شکار ہونا پڑا اس لئے کے اندر صحافی تنظیمیں اور پریس کلابز احتجاج کرتے رہے ہیں اور حکومت کی توجہ اس جانب دلاتے رہے ہیں لیکن اب تک ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں نکل سکا تو ہماری پی ایف جو جے نے پاکستان فیڑل جنیل اردت دلیس نے ہم پاکستان بھر میں حکومت کے دامات کے صلاب اور صحافیوں کے مسائل کے حوالے سے حکومت کی توجہ اس جانب دلائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ صحافیوں کے مسائل حل ہو سکے پیر پیروز پاکستان بھر میں احتجاجی مظاہرے اور ریڈیا نکالی جائے گی اچھے یہ تو صحافتی تعلیمیں جو مختلف گائے بگائے اگزامات کر رہی ہیں اور اس لیے بھی نہیں جمہوریت بھی اس کی جانب دیتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ماضی کی نسبت پاکستان تحریکن صاحب ارمان نازو صاحب وزیراعظام ہیں ان کے دور میں یہ پابندیاں زیادہ ہو گئی ہیں یا نواز شریف اور آسوزداری کی دور میں بھی یہ لگتی نہیں میرے خیال پر کہ موجودت اور حکومت میں ہمارے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہوں گوا ہے اس قدر کمبیر مسائل کا سامنا ہمیں اس سے پہلے نہیں کرنا پڑ رہا تھا پاکستان گھر میں ہزاروں صاحبیوں کو اور میڈیا برکر کو جبری طور پر منازمتوں سے برطرف کر دیا گیا درخواں میں کٹوکیاں ہوئی ہیں واجبات ادا نہیں کیے جارے ہیں صحت کی صحولتیں واپس لے لی گئی ہیں دیگر صحولتیں واپس لے لی گئی ہیں تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودت اور حکومت صاحبیوں کے لیے سخت سے سخت دور ثامت ہوئے ہیں اچھا آنے والے دنوں میں کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹنگ مومنٹ کے نام سے اتحاد اپوزیشن نے بنایا ہے پاکستان بیپس پارٹی انڈول لیگ اور جی ایو آئی فضل ریمارس پر شامل ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف اسلام کا دور مرس لے کے آ جاتے ہیں تو صحافی اپنے دا افتدار دیکھیں کسی امائز میں نکلیں گے دیکھیں یہ ایک سیاسی مومنٹ ہے اور صحافیوں کے ظاہر ہے کہ بلکل علیہ دا پلیٹ فارم میں ہم کسی ایسی تحریک کا حصہ تو نہیں ہوتے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان تو اس کا پاکستان میں یہ اپنے سیاسی اتحاد بنا ہے جس نے حکومت پر اپنا دباؤ بڑھانا شروع کیا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بہت بڑا دباؤ کا حکومت کیلئے جس کا حکومت شاید مقابلہ نہ کر سکے لیکن دوسری جانب اس اتحاد کے اندر بھی کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی وہ سختی پرقرار نہیں رہ رہی ہے اور سیاتھی جباتوں کے آپس کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں بہرحال یہ جمہوریت کے لیے ایک تحریک انہوں نے چلائی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بلک کے اندر حقیقی جمہوریت کے نفاظ کے لیے جب رجوع کر رہے ہیں آنے والے دن یہ بتائیں گے کہ ان کی یہ تحریک کے سب کا کامیان ہوتی ہے اچھا امریکہ سے پاکستان کے تعلقات ماضی میں بھی کافی کشیدہ رہی ہیں اور پاکستانی اور درونی سیاتھ نے امریکہ کی ملاکتر جانب دار یا غیر جانب دارہ طریقے سے رہی ہے امریکہ میں ایک بار ٹھیک ہے وہ ڈیمو گیٹس بہتر اقتدار آ رہے ہیں وہ اس حوالے سے انسانی حقیق ہو گئے آزادی جانے رائے ہو گئے اس میں جب ہی قدر لگتی ہے تو اسے کافی بلند آواز میں اٹھاتے ہیں وہ اسے اہمیت بھی دیتے ہیں آپ سمیٹس بھی آنے والے دنوں میں جب وہاں پہ ڈرونلڈ ڈرم کی حکومت جائے گی اور پوسی حکومت آ کے ایک تدار سنبھانے گی تو آپ کی جو تحفظات ایسا حافی ہوگی تو زیادہ آسانی سے حال ہونے کی طرف حاصلی دیکھئے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کئی ادوار میں اتار کر رہا ہو رہا ہے کبھی یہ تعلقات بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں دونوں ممالک اپس میں اور کبھی ان میں دوریاں بھی دیکھی جاتی ہیں اب کو جیو پولٹیکل صورتحال تبدیل ہو رہی ہے نئے اتحاد بند رہے ہیں سی ٹیک منصوبہ شروع ہو رہے کے بعد پاکستان کو چھپاؤ چین کی طرح بھی نظر آ رہا ہے پھر ترکی اور کچھ دیگر ممالک بھی منظر عام پہ آئے ہیں تو سیاسی جیو پولٹیکل تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں تاہم ایک بات ابھی یہ واضح ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے امریکہ اب بھی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور یورپ سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور ان ایکسپورٹس کے ذریعے پاکستان ہر سال ارمو ڈالر کماتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جس ملک کے مفادات ہوں گے اور جہاں اس کو بہتری نظر آئے گی وہاں وہ تعلقات رکھے گا مجھے کوئی بہت بڑی تبدیلی تو مستقبل کریم میں نظر نہیں آ رہی اور یہ وہ سب سے ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو کے تون چلتے نہیں اچھا آپ کے پاس بہتر پریس کرپ کے حوالے سے گرارچی پریس کرپ کے انتخابہ سالانہ ایسیت میں ہوتے ہیں دول آئی بریس کا دور ختم ہوا نئی بڑی آئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گرارچی پریس کرپ کے اندر بھی کچھ ایسی انتخابی اسراحات کرنی چاہئے گئے جس سے ایک شفاقیت کا عمل جاری ہو یا اسے برقرار رکھا جا سکے جو ہارڈے والا ہے وہ جیسے والے پہ اپنے توقعات پہ نال کرتا ہے لیکن اسے کسی طرح گیاں دوستانہ طریقے سے آگے رہے گی چلنے چاہئے آپ کی اس پر کیا جائے ہیں اور کیا طرف دینے جائیں گے دیکھیں گرارچی پریس کرپ کیا ملو سو اٹھاور میں عمل گیا تھا اور اس کے بعد بڑی پابندی کے ساتھ ہر سال یہاں پہ انتخابہ ہوتے ہیں اس طرح ہم اس جمہوری روایت کو بہت مضبوطی کے ساتھ اور جمعی کے ساتھ پر قرار رکھے ہوئے ہیں ہر سال انتخابات ہوتے ہیں اس میں دو یا دو سے پازفہ دو سے زائد پینل بھی انتخابات میں حصہ لیتے ہیں لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے تک دو یہ پینل الگ الگ ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جب الیکشن ہو جاتے ہیں اور نئی باڈی منتخب ہو جاتی ہے تو پھر وہ نئی باڈی ایک سال کے لیے وہ سب کی باڈی ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ تمام مبران مل کے کام کرتے ہیں اور قلب کی بہتری کے لیے اور صاحبیوں بھی قلعہ ویبود کے لیے سب مل کے کام کرتے ہیں اس سال بھی یہ ہوا کہ دو پینل ہم نے سامنے تھے اس میں سے ایک پینل جیت گیا اور دوسرا پینل ہار گیا لیکن الیکشن کا معاملہ اب ختم ہوا اب ایک سال کے لیے ہم سب مل کر کے صاحبیوں کی مہتری کے لیے اور قلب کی مہتری کے لیے کام کریں گے آئندہ سال دسمبر میں اس سال کے آخر میں دسمبر میں پھر انتخابات ہوں گے اور پھر یہ مقاملہ ہوگا اور یہ جمہوری عمل انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا جاری رہے گا بہت شکریہ آخر میں جاتی رہتے ہیں پاکستان میں کرونا کے حوالے سے جو اکرامات چل رہے ہیں حفاظ دیئے اکرامات پیس کا دوسرا پیش پیش ہیں اس لئے لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح واقعی پیش سکتی ہے اور اس سے انفادت کر کے اپنے کام دارے گا دیکھئے کرونا کی ایک لہر پہلے پاکستان میں آئی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بہت زیادہ اتنے لفثانات نہیں ہوئے یہ تھیں دیگر ممالک میں ہوئے تھے ایک بار پھر ایک اور کرونا کی لہر سر اٹھا رہی ہے اور اس کے متاثر متاثرہ افراد میں دن مدن اضافہ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی بہت سارے اکتابات کر رہی ہوگی لیکن عوام کو بھی اس کا شہور ہونا چاہیے ہمیں وہ تمام ایس اوپیز اپنانے چاہیے ان ایس اوپیز پر عمل کرنا چاہیے ہمیں ماسک استعمال کرنا چاہیے سنیٹائزر استعمال کرنا چاہیے ہاتھ ہوتے رہنا چاہیے اور سماجی فاصلوں کا جو حصول ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے اور ان تمام ایس اوپیز پر عمل کرنا چاہیے تاکہ یہ بیماری اس ملک میں زیادہ نہ پھیل سکے اس بیماری کے آنے کے بعد ہمارے ملک میں کاروبار کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے انسانی جانوں کا بھی زیادہ ہوا ہے اللہ کرے کہ یہ بیماری زیادہ ساتھ نہ اٹھائے اور لوگ اس سے محفوظ تھے بہت شکریہ ہے احمد ملک صاحب رائیٹری بریس ٹرپ کے سابق صلی اللہ علیہ وسلم مجھوز تھے صلی اللہ علیہ وسلم مجھوز تھے ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اس ویڈیو کو آئے مجھوز تھے آنے والی ویڈیو سیکھ میں اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان جزدہ باکستان